بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے میرا پاکستان آج ہم آپ کو پاکستان کی سیاحت کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کریں گے تو بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے دوست ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سیاحت کی کئی اقسام ہیں جیسے کہ انفرادی سیاحت ذریعی سیاحت ثقافتی سیاحت مذہبی سیاحت بحری سیاحت بغیرہ اور پاکستان میں تمام ہی سیاحت کے لیے وسیعی مواقع موجود ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں نہائے تیزی سے کام ہوا ہے سیاحتی علاقوں تک سیاہوں کی سہولت کے لیے تمام جدیر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے سیرو سیاحت کی سنت دنیا بھر میں چند بڑی سنتوں میں شمار ہوتی ہے خوبصورتی کی مو بولتی تصویر ہے سمندر سے ملتی ہماری سرزمین سندھ میں کراچی اور بلوچیستان میں کھنڈ ملیر کے ساحل جزیرے اسمان کو چھوٹی دنیا کی دوسری بلندرین پہاڑی چھوٹی کےٹو نانگا پربت راکا پوشی اس کے علاوہ مسہور کر دینے والی منفرد جھیلیں دریاء برف پوش پہاڑی سلسلے سہرہ شفاف پانی کے چشمیں اور امارات قدیم مساجد تاہد نظر پھیلے گلستان وسیعہ اوریز جنگلات گویا دنیا کی ہر خوبصورتی عرض پاکستان کے سینے پر موجود ہے پاکستان کے رنگا رنگ علاقائی اور قبائلی ثقافتیں پہناوے علاقائی رکس تہوار لذیز کھانے مہمانواز لوگ اور دلچسپ رسم اور واج سیاہوں کے لیے امن کا پیغام ہے ملک کے دار الحکومت کو ہی لے لیں جہاں مارگلہ کی پہاڑیاں شکر پڑیاں نیشنل آرٹ گیلری دامنے کو راول جھیل فیصل مسجد وغیرہ بہترین سیاہتی مقام ہیں بلوچی سان میں مہرگڑ اوریاں کے اثار وادیہ سندھ کی تہذیب سے بھی دو سے تین ہزار سال زیادہ قدیم ہے زیارت میں قائد عظم محمد علی جناہ کی ریزیڈنسی اور جونی پیر کے قدیم جنگلات دیکھنے والے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں حیبر پکتون خواہ عظیم سیاحتی اور سخافتی برسہ رکھتا ہے کندھارہ تہذیب کے اثار سوات اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا خوصن دیکھنے والوں کو مسہور کرتا ہے وادیہ کاغان شہرہ کراکرم بالاکوٹ نران اور پھر سب سے بڑھ کر شالیمر باغ ٹیکسلا کے اثار قدیمہ بادشاہی مسجد مقبرا جھانگیر مزار اقبال منار پاکستان سکھوں کا مقدس مقام گردوارہ جنم اسطان ننکانہ صاحب ملکہ کوہسار مری سہرائے تھر جھیل سیفل ملوک ایوبیا کا تفریحی اور سیاحتی مقام سیاہوں کی دلچسپی کا بڑا مرکز ہے پنجاب کے جن تاریخی مقامات میں سیاحت دلچسپی لیتے ہیں ان میں چولستان اور تھل شامل ہے سندھ کا کھتا وادیہ سندھ کی ہزاروں سال قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے جدہ حکومت سیاحتوں کے فروغ کے حوالے سے پر جوش نظر آ رہی ہے اور حال ہی میں اور دنیا کے پچاس ممالک کو ویزا آن رائیول جبکہ ایک سو پچتر ممالک کو ای ویزا سہولت دینے کا اعلان بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے بعد اب ان ممالک کے شہری اپنے ملک میں پاکستانی سفارت کھانے میں درخواست دیا بغیر پاکستان پہنچ کر ایرپورٹ پر ویزا حاصل کر سکیں گے لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ برونے ملک پاکستان کے تمام سفارت کھانوں اور مشیروں کے ذریعے قومی سیاحتی مقامات کا بھرپور طرف کروایا جائے تاکہ گیر ملکی سیاہہ بھاری تداد میں پاکستان کا روک کر سکیں اس سے ایک طرف تو قومی آمدن میں اضافہ ہوگا تو دوسری طرف ہمارا ملک اپنے قدرتی حسن تاریخی اہمیت ثقافتی اور سیاحتی کشش کی وجہ سے شہرت پائے گا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں